بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آج بہت اپارٹڈ مسئلہ ہے بہت سے لوگوں کے سوال آتے رہتے ہیں میں نے اس پہ بہت ویڈیو بھی بنائی تھی کہ پیٹ کم نہیں ہوتا پیٹ کی چربی کم نہیں ہوتی جو مرضی کر لیں اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ نوے پرسنٹ لوگ اپنا پیٹ کم نہیں کر سکتے وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنے سے کم ہوگا جو کہ صحیح نہیں ہے ایکسرسائز کا رول پانچ دس پرسنٹ ہے ایک نئی تھیوری آئی ہے اصل میں اس کو ڈیٹیلیں بتاؤں گا تو سب سے پہلے جو بیلی فیٹ ہوتا ہے یہ یاد رکھنا کہ پیٹ کے اندر جو چرب پہلے فیٹی لیور ہوگا فیٹی پینکریاز ہوگا پھر وہ فیٹ پیٹ کے اندر آئے گا پھر پیٹ بار آئے گا آپ کا یہ سکن کے نیچے جو چربی ہے وہ نہیں ہوتی سب یہ پیٹ کے اندر فیٹ ہوتا ہے اس کو وسل فیٹ بھی کہتے ہیں اصل یہ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے فیٹی لیور سے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اور یہ ایک سٹیج تک جو ہے ریورسیبل ہو جاتا ہے اگر اس سے زیادہ ہو پھر یہ سیروسیز اور فیبروسیز اور خطرناک اور پھر یہ انڈ سٹیج اور اس کے بعد پھر واپس نہیں آتا تو اس لیے کوشی کریں کہ فیٹی لیور ہی ہو شروع شروع میں ہی ہو تھوڑا سا بھی پیٹ بار آئے تو فوراں یہ کارلیز ختم ہو جائے دیکھیں یہ پیٹ کے اندر چربی ہے پیٹ کے بار نہیں ہے سکن کے اندر نہیں ہے جو ہی آپ اس کو ختم کریں گے فیٹی لیور آپ دیکھیں بلکل آپ کا پیٹ سکس پیک بار آ جائیں گے مسئل نیچے نظر آ جائیں گے تو یہ بہت کوئی اس میں بھی یہی ظاہر ہوتا ہے آپ دیکھ لیں سارا کلیر کارلیاں چیز طرح تو جتنی سمارٹنس ہے بیوٹی ہے مرد یا عورت کی وہ پیٹ چھوٹا ہو جتنا پیٹ چھوٹا ہوگا سمارٹنس میں خصوطی میں اس کا بہت امپارٹن رول ہے اس لیے کوشش کریں اس میں پھر فیٹی لیور کے لیے میں جیسے بتاتا رہا ہوں کاربوائڈیڈ کاربوائڈیڈ میں خاص کر گندم چاول اور چینی یہ تین بڑی چیزیں ہیں اس سے فیٹی لیور ہوگا پھر فیٹی پینکریاز ہوگا جب فیٹی پینکریاز ہوگا تو انسلنسٹنس ہوگی انسلنسٹ سورج ہوگا چربی جمع ہوگا انسلن ہارمون کا کام یہی ہے اور اس کے بعد پھر پیٹ بار آنا شروع ہو جائے گا تو یہ سب سے پہلے یہ چیزیں آپ کو ہر حال میں چھوڑنی پڑے گی آپ وردش کریں یا نہ کریں یہ چیزیں چھوڑ دیں اسی نوے پرسنٹ فیٹ بار آ جائے گا وردش کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سکن ٹائٹ ہوتی ہے سکن لوز نہیں ہوتی ہے آپ کے سمارٹنس آتی ہے یہ ذرم رکھنا ہے تین چیزیں ریفائن فلور آٹا ریفائن شگر اور ریفائن آئ اس کے بارے میں ابھی بہت ریسنٹ آ گیا جتنے کوکنگ آئل آ رہے ہیں یہ سب صرف آپ دیسی گی کھا رہے ہیں کوگنٹ آئل کھا لیں ایک سب ویجن لیوائل یہاں ہمارے ہاں سرسوں کا تیل یہاں بیل کی چربی یہ لے سکتے ہیں ان میں سے کوئی چیز نہیں لینی ہے آپ نے یہ سب سے ٹاکسک زہر ہے تین یہ ان کو ساری زندگی یاد رکھنا ہے یہ کیا کرتے ہیں انسلین بڑھے گی انسلین جب بڑی رہے گی سارا دن تو پھر فیٹ سٹور اترے گا فیٹ بڑھ نہیں کریں گے فیٹ بڑھ نہیں کریں گے تو سب سے زیادہ فیٹ جمع ہوتا ہے پیٹ کے گرد یاد رکھنا انسلین جو اس کو جانا ہے وہ ہپس کے گرد جمع کرتے ہیں اس عورتوں میں ہوتا ہے انسلین پیٹ گرد جمع کرے گی اور کارٹیسول یہ دیکھیں ویٹ بیلی یہ کہتے ہیں اسی لیے ہیں جو پیٹ بار آتا ہے کہ گندم سے ویٹ سے جوتا ہے زیادہ کیونکہ شگر میں ففٹی پرسنگ گلکوز ہے گندم میں نائنٹی پرسنگ گلکوز ہے ساری اس لیے یہ پھر یہ وہی پرسنگ گلکوز ہے پورا فیٹی لیور ہوگا پھر فیٹی پینکریاز فیٹ اندر جمع ہوگا جو ہی آپ یہ ختم کریں گے فیٹ لیور دیکھیں سکس پیک خود نظرانش ہو جائیں گے آپ جو وردش کریں گے اس سے سکس پیک بنیں گے وردش ہمیسہ مسل کو بڑھائے گی فیٹ کو کبھی کم نہیں کر سکتی یہ ذہن میں رکھنا چیز فیٹ ڈائٹ سے ہی کم ہوگا یاد رکھے اور انسلین کم کرنے سے ہوگا یہ میں آپ کو ایک تھیوری بتا رہا ہوں جو نئی تھیوری آئ ہوتی ہے اگر اس کو آپ ٹوٹل کیلکولیٹ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پانچ لیٹر بلڈ ہوتا ہے ایک بندے میں تو ہنڈر میلی گرام ہنڈر ایمل میں ہوتی ہے شگر جو ہم چک کرتے ہیں تو پانچ لیٹر میں پانچ ازار ایمل میں جو پانچ گرام کو ڈیوائیڈ جو ٹوٹل ڈیوائیڈ کریں گے ہنڈر تو وہ پانچ گرام شگر بنتی ہے اور اگر اس میں سے آپ آر بی سی نکال دیں ہمیٹو گریٹ جیسے خون میں چاریس پہنٹ آر بی سی ہ ہوتے ہیں باقی سیرم ہوتا ہے تو تین گرام شگر چوبیس گھنٹے آپ کے خون میں رہتی ہے جو نوے سو میلی گرام کہتے ہیں کتنی کم ضرورت ہے باڈی کی یہ چیز سمجھ لے بہت اچھی طرح یہ ایسے لوگ بتاتے ہیں سو گرام دو سو گرام تین سو گرام وہ ساری فیٹ میں کنورٹ ہو گئی آگے فیٹی لیور ذہن میں رکھنا ہے آپ کو صرف تین چار پانچ گرام چاہیے اور اگر آپ نہ بھی کھائیں شگر تو ہنڈر پرسنٹ پروٹین اور فیٹ سے ہمارا ج گلوکو نیو جنہی سے شگر بھرا رہے گا یاد رکھا دوسرا باڈی کا ایک شیفٹی میکنزم ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے ساری عمر کہ آپ جب کاربوڈیٹ کھائیں گے تو ہمارا باڈی سب سے پہلے کاربوڈیٹ یعنی شگر کو استعمال کرے گا شگر کو استعمال کرے گا تو انسلین آئے گی انسلین آئے گی تو وہ سب کو فیٹ میں کنورٹ کر دے گی یہ پھر سمجھ لے جتنی ہمیں شگر کی ضرورت ہوگی اتنی باڈی یوز کر لے گا ایک جو بچے گی وہ ساری فیٹ بن جائے گی یہ زیاد رکھنا ہے اور ہمارا اٹومیٹک نظام خون میں شگر نوے سو پہ منٹین کر لے گا تو یہ اگر اس سے زیادہ ہوتی ہے ایک سو اسی سے اوپر ہوتی ہے پھر پشاب بیانے شروع جاتی ہے یہ تین چار میکنزم ہے باڈی کے شگر کسی صورت میں کیونکہ ٹاکسک ہے خطرناک ہے جس اب میں سوز اوپر نہ جائے تو اس کے لیے ایک ہی ہوتا ہے کہ ایک سو اسی سے اوپر جب ہوگی پھر آپ کے پشاب میں بیانا شروع ہو جائے یہ سب سے اپرٹنٹ چیز ہے اگر خون میں ایک سو اسی دو سو گے پھر پشاب میں آئے گا اسے کم ہو تو وہ نہیں آتی تو دوسرا یہ سب سے زیادہ جو فیٹ بنے گا وہ یہی پرابنی ہے تیسرا جو ہے اصول پھر یاد رکنا کہ سب سے پہلے جو آپ کاربوریٹ کھا رہے ہیں وہ استعمال کرے گا باڈی اس کے بعد جو آپ نے فیٹ کھایا ہے اس کو یوز کرے گا سب سے آخر میں امرجنسی میں آپ کی گلکوجین یوز ہو جائے گی اور سب کے آخر میں جو آپ سٹور فیٹ ہے وہ یوز ہو گئے یہ چار ترتیب ہیں کہ پہلے جو شگر آپ نے کھائی ہے جسم اس کو یوز کرے گا پھر اس نے جو گلکوجین سٹور کی ہوگی اس کو یوز کرے گا اسی لیے اٹھارہ بیس گھنٹے فاسٹنگ کے بعد جو ڈیٹی فیٹ ہے وہ برن ہوتا ہے اس کے بعد پھر باڈی فیٹ یوز ہوگا اسی لیے ہم جب کہتے ہیں کہ آپ جب کیٹو شوشل میں سٹارٹ کریں تو آپ فیٹ لو لیں تاکہ جسم کا فیٹ برن ہو جتنا فیٹ کم لیں گے جسم کا فیٹ برن ہوگا جب جسم کا فیٹ برن ہو جائے پھر آپ ڈیٹ میں فیٹ بڑھاتے ہیں یہ چار لا یاد رکھنے باڈی کے جو پیٹ کا چربی ہے یا پیٹ بڑھتا ہے اس کے دو ہارمون ہے اس ساری زندگی یاد رکھنے انسولین اور کاٹیسول انسولین شگر کربوڈیٹ کھانے سے آئے گا سٹور کرے گا اور اس کا جو ہی آپ فاسٹنگ کریں گے کربوڈیٹ کم کریں گے اس میں لو ہو جائے گی اور فیٹ بنی ہو جائے اور تیسہ کٹ سٹور یہ آتا ہے سٹریس میں امرجنسی کے لیے شارٹرم امرجنسی تو بہت بہتر ہے ل لیکن جب آپ کرونک سٹریس میں جیسے کہ میں نے لیکچر میں بتایا اب آپ سن لیں تو پیٹ کی چربی یہ گلکوز بڑھائے گا گلکوز جب آئے گی تو انسولین آئے گی انسولین اس کو سارے کو پیٹ کا فیٹ بنائے گی یہ ذہن میں رکھا ہے کہ پیٹ کے فیٹ کے لیے انسولین اور کٹ سول ہے دو آرمون ہے ان دونوں کو لو رکھنا ہے آپ نے وہ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ بالی فیٹ ہے دو آرمون ہے اس کے لیے جو یہ بیلی کو فیٹ بنائیں گے کارٹیسول سٹریس میں آئے گا امرج کٹ کھانے سے آئے گا تو سٹریس کے لیے انسولین کے لیے تو کاربوریڈ لوگ کریں گے اور فاسٹنگ کریں گے سٹریس کے لیے میڈیٹیشن ہے یا مماریہ میڈیشن تو نہیں ہوگی آپ نیند کر لیں کہ آپ نو دس گھنٹے نیند ضرور لیں تو ان دو کو میجر طریقہ یہی ہے کہ انسولین لوگ کرنے کے لیے لوگ کارب لے فاسٹنگ کریں اور انسولین کو لوگ رکھنے کے لیے نیند لے لیں میڈیٹیشن کر لیں ایکسائز کریں لمبی واک کریں ان چیزوں سے سب سے زیادہ جو ہے کارٹسول کم ہو تو یہ سب سے یاد رکھنا ہے کہ یہ چھوڑ پھر اس کے لیے دوسری چیز جو ہے وہ نسال کے طور پہ اگر آپ انسولین لوگ کریں میں اس کو ایکسرسائز سے کمپیر کر کے بتا رہا ہوں کارٹسول لوگا چوبیس گھنٹے میں آپ کا بیس پچیس کلوری فیٹ پر آور برن ہوتا رہے گا بغیر ایکسائز کے جواب بیزل کریشن میں ہوں گے لیٹے ہوں گے سو رہے ہوں گے تو یہ ایک ہفتے میں میں نے حساب لگایا کہ اٹھارا گھنٹے فاسٹ میں آپ کریں تو یہ دوسری گرام فیٹ بیٹھے بیٹھے صرف آرمول لوگ کرنے سے ہو جائے گا ایکسائز نہیں وہ کریں گے تو وہ الہدہ ہوگا لوگ کارپوریٹ کریں گے تو الہدہ ہوگا یہ دیکھیں ایروبیک ایکسائز ہے اس سے فیٹ برن ہوتا ہے جیسے واگ کرنا سانس نہ چڑھے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دو بندے چڑھ رہے ہوں تو باتیں کر سکے سانس نہ چڑھے پلس نائنٹی ہنڈرز اوپر نہ جائے تو یہ ایروبیک ہے اس میں افسجن ملتی ہے آپ کو سانس نہیں چڑھت اور فیٹ برن ہوتا ہے تو آپ ایک گھنٹہ واگ کریں تو تین سو کلوری برن ہوتی ہے تو ایک ہفتے میں اٹھارہ سو ہو گئی تو یہ نو کلوری کریں تو اس حساب سے آپ ایچ ایٹی کریں تو بارہ سو کلوری برن ہوتی ہیں آپ نے ایک سے پانچ منٹ کرنی ہے تو یہ ٹوٹل بیس بائیس گرام فیٹ برن ہوگا اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا تھا وہاں دو سو سی گرام فیٹ برن ہو رہا تھا ہارمون سے تو ایکسرسائز کا یہ ہے بھا ٹنز ایکسرسائز کرنی پڑے گیا آپ کو یہی دیکھرس آپ بتا رہے ہیں کہ ایکسرسائز جب آپ ہائی انٹینسٹی ایچ ایٹی کرتے ہیں تھوڑا سا کرسل آتا ہے زیادہ گروت ہارمون آتا ہے گروت ہارمون فیٹ برننگ ہارمون ہے لیکن جب آپ کارڈو کہتے ہیں دوڑا رننگ سانگ تیہ چڑھ جائے تو کرسل زیادہ آتا ہے کرسل زیادہ آگیا اس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ شگر بڑھائے گا شگر بڑھائے گا تو انسلن آئے گی اس لئے گی تو فیٹ بڑھے گا فیٹ کم کو ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگ اس کو سمجھنے یہ بیسک تیوری ہے کہ لو انٹینسٹی ایکسرسائز یا واکنگ سے آپ کے گروت ہارمون بڑھے گا کٹسول نہیں آئے گا جب آپ رننگ کرتے ہیں انٹینس ایکسرسائز کرتے ہیں کارڈیو کرتے ہیں تو اس سے کٹسول آتا ہے زیادہ وہ ذرا پرابلم آ رہی ہے یہ نہیں تیوری ہے کہ آپ کو سمجھنے میں ٹیم لگے گا بیسٹ ہے یہ سلو واک کریں لنبی واک کریں اس سے آپ کا بر ہوگا دوسرا فاسٹنگ فاسٹنگ بیسٹ ہے سل لگ کرنے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہی فاسٹنگ لگ ہوگی آپ کا فیٹ برننگ سٹارٹ ہو جائے گا پھر ساتھ لگ کارڈائٹ ڈبل فیکٹ دے گی پھر آخر میں بتا دوں کہ فیٹ فسٹ جو ہے لیور فیٹی لیور کلیور ہوگا آپ کا فیٹ کم ہوگا پھر بیلی آپ کا ختم ہوگا پیٹ اندر جائے گا اور اس میں ایک ہی چیز ہے کہ آپ ایکسرائز کریں گے تو آپ کی لو سکن نہیں ہوگی سمانڈیز برقرار رہے گی یہ ٹوٹل تھیوری ہے اس کو پھر سمجھ لیے اچھی طرح پھر میں بتا دوں کہ لو کارڈائٹ کرنی پڑے گی پروٹین مارڈر کرنی پڑے گی ہائی فیٹ کرنی پڑے گی سولہ سے اٹھارہ گھنٹے فاسٹنگ کریں گے آپ اور ایروبک ایکسرائز کریں گے ایک آور وارگ کر لے ویٹ ٹریننگ کر لے اور ایچ ایٹی ٹی کر لے ایک سے پانچ منٹ یہ بیسٹ لونگ وارگ جتنی کریں گے سٹریس بھی کم ہوگا سرین بیلو آئے گی اور سگر بیلو ہو جائے گی یہ بیسٹ طریق ہے اس کو سمج لیا جتا ہے پہلے فیٹی لیور ختم کریں ایبڈامنل فیٹ یا فیسر فیٹ کم کریں پھر آپ کا پیٹ کم ہوگا اچھا جی اللہ حافظ